نظم نمبر چودہ نئی کہانی سناؤ نئی کہانی مجھے سناؤ امی میرا جی بہلاؤ میں نہ سنوں گا شیر کا قصہ آ جاتا ہے مجھ کو غصہ کیوں کھاتا ہے ہرن ہمارے ننے سے خرگوش بچارے میں تو سنوں گا قصہ ایسا ایک لڑکا میری جیسا شیر کو بھی جو مار بھگائے راجہ کو خاتر میں نہ لائے پار کرے وہ ساتھ سمندر شیر کرے آکاش پہ جا کر تارے ہو اس کے ہو ہم جولی چان سے کھیلے آکھ میں چولی چان سے کھیلے آکھ میں چولی بادل میں جو جھولا جھولے چان ستاروں کو بھی جھولے امی میری اچھی امی کہ دو آج کہانی ایسی ہے تو بچوں آج ہم پڑھیں گے جما دو ہم کا نظم نمبر چودہ نئی کہانی تو ہم دیکھیں گے کہ نئی کہانی میں کیا بتایا ہوا ہے کہ نئی کہانی میں امی کہنے لگی کہانی ایک دھراجہ ایک دھیرانی جس طرح سے چھوٹے بچوں کو کہانی سننا یا سوڑی ٹیم لوری سننا جس طرح سے پسند آتا ہے اس طرح اس نظر میں بتایا گیا ہے کہ ایک منہ نام کا ایک لڑکا ہے جو اپنے امی کے گودھ میں سویا ہوا اور وہ امی سے کہتا ہے کہ امی مجھے ایک کیا سننا ہے ایک کہانی سننا ہے یعنی ایک دھراجہ ایک دھرانی کی کیا کرنا ہے کہانی سننا ہے منہ بستر پر سے بولا اب یہ کہانی میں نہ سنوں گا جس طرح ہماری چھوٹے بچوں کو ہم سنا تھے پریوں کی کہانی راجہ رانی کی کہانی تو منہ وہ کہانی سن سن کر کیا ہو گیا ہے بور ہو گیا ہے منہ کیا کہتا ہے کہ امی مجھے یہ کہانی نئی سننا ہے نئی کہانی مجھے سناو امی میرا جی بہلاو منہ امی سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ نئی کہانی سناو امی می کو نئی کہانی سنا کر میرا جی بہلاو میں نہ سنوں گا شیر کا قصہ آ جاتا ہے مجھ کوئی غصہ کہ شیر منہ کہتا ہے شیر کا قصہ سن کر مجھے کیا آتا ہے بہت غصہ آتا ہے کیونکہ شیر ہے نا جنگل کا راجہ ہوتا ہے جو پورے جانوار کو کیا کرتا ہے کھاتا ہے یا پورے جانوار اس سے کیا کرتے ہیں ڈرتے اس طرح منا کو شیر پسند نہیں آتا کیوں کھاتا ہے ہیرن ہمارے ننے سے خرگوش بیچارے تو شیر جس طرح سے شیر جنگل کا راجہ ہوتا ہے سب جانوار اس سے ڈرتے ہیں تو منا کو پسند نہیں آتا کیا کرتا ہے شیر کہ ہیرن کو کیوں کھاتا ہے ننے سے خرگوش بیچارے کو کیوں کھاتا ہے منا اس سے امی سے اس لئے کہتا ہے کہ مجھے یہ کہانی ایسے نہیں سننا ہے بلکہ مجھے ایک نئی کہانی سنو میں تو سنوں گا خصہ ایسا ایک لڑکا میرے جیسا منا اس کے امی سے کہتا ہے کہ مجھے ایک خصہ ایسا سناؤں یعنی مجھے کچھ نیا سناؤں شیر کو بھی جو مار بھگائے راجہ کو قاتل میں نہ لائے منا کہتا ہے کہ اس نے کیا کر رہا ہے ایک خواب دیکھا ہے اس خواب میں اس نے خود کو ہی دیکھا ہے کہ منا راجہ یعنی شیر کو بھی کیا کریں گا وہ مار بھگائیں گا یعنی شیر جنگل کے راجہ تو سب جانو اور اس سے ڈرتے تو منا کہتا ہے کہ وہ اس کو بھگانا چاہتا ہے اور اس کو جو اس کے خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ میں آکاش کی سہر کروں گا یا ساتھ سمندر جاؤں گا اور آسمان میں میں اڑھوں گا آکھ میں چولی ان کے ساتھ کھیلوں گا اور بادل میں بھی کیا کریں گا وہ جھولا جھولیں گا اور جیسے چان سیتارے ہوتے ہیں ان کو کیا کریں گا وہ چھولیں گا وہ کیا کرتا ہے خواب میں اس کے دیکھتا ہے سوچتا ہے پار کرے وہ ساتھ سمندر سہر کرے آکاش پہ جا کر منا سوچتا ہے کہ وہ ساتھ سمندر پار کریں گا پھر سہر کر کے سہر کرے آکاش پہ جا کر آکاش میں جائیں گا یعنی آسمان میں اڑھیں گا تارے ہو اس کے ہم جولی یعنی جب وہ آسمان میں اڑھیں گا تو اس کے تارے کیا ہونا اس کے فرنس ہوں گے یا پھر اس کے ہم جولی ہوں گے جو کیا کریں گے اس کے ساتھ اس کے ساتھ آکمی چولی کھیلیں گے جس طرح چھوٹے بچے آکمی چولی اگرہ گیم کھیلتے ہیں اسی طرح منا بھی اپنے آسمان پر جا کر کیا کرنا چاہتا ہے چان سیتاروں کے ساتھ آکمی چولی کھیلنا چاہتا ہے بادل میں وہ جھولا جھولے بادل میں کیا کرنا چاہتا ہے وہ جھولا جھولنا چاہتا ہے اور چان سیتاروں کو بھی چھولے اینیو خواب میں اچھ دیکھتا ہے کہ اس کو چان سیتاروں کو بھی کیا کرنا ہے ہاتھ لگانا یا جا کر چھونا ہے اس طرح بادل کو بادل میں وہ جھولا جھولنا چاہتا ہے چان سیتاروں کو بھی چھونا چاہتا ہے امی میری پہ اچھی امی کہ دو آج کہانی ہے ایسی منا کہتا ہے کہ مجھے ایسی کہانی سننا ہے مجھے راجہ رانی کی کہانی مجھے پریوں کی کہانی وغیرہ نہیں سننا ہے بلکہ میری پیاری امی امی کو پیار سے کہتا ہے لڑ سے کہتا ہے دیکھیں آپ پر تصویر میں بتایا گیا ہے کہ منا اپنے امی کے گودھ میں سو کر کہتا ہے کہ امی مجھے اسی کہانی سنو جو اس نے خوف میں دیکھا ہے اور یہاں پر وہ شیر کو بھی مار بھگائے شیر کو بھی مار بھگائے ایسا خوف میں دیکھا اس نے اور امی اور اس کے چان سیتاروں پر بھی کیا کرے وہ جا کر چھولے اور چان سیتاروں پر بھی جا کر آسمان کو چھونا چاہتا ہے وہاں پر اس جھولا جھولنا چاہتا ہے اس لئے امی سے کہتا ہے کہ مجھے ایسی کہانی نہیں کہانی تم امی سناؤ امی میری اچھی امی کہہ دو آج کہانی ایسی